اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جو کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا اس کے چہرے پر دیکھنے والے کی نظر نہیں ٹھہر پائے گی دوبائی سے رمشا سلطان لیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خوبصورتی کا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کے بعد میں اتنی خوبصورت ہو جاؤں کہ میری طرح کی دوسری کوئی اور مثال نہ ملے بیڈر رمشا سلطان ایک بات یار اٹنا اتنا خوبصورت تو ہر شخص کی ہونا چاہتا ہے لیکن یہ کریموں سے اور بلیچوں سے اور فیشل سے نہیں ہوگا یہ معاملہ کیسے ہوگا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دل خوبصورت ہو تو اللہ تعالی کی یاد کو اس دل نے بسا ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آنکھیں اس دنیا میں سب سے ہیتا خوبصورت ہو جائیں تو کیا کروگے اللہ تعالی کی یاد میں جو آنسو ہے اس آنکھوں سے گھرا لینا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آواز خوبصورت ہو جائے تو اس آواز سے آپ اچھے لیند میں قرآن پاک کی تلاوت کرو اور دروش شریف پڑھنا اور چاہتے ہو کہ چہرے پر آپ کے کسی کی نظر نہ ٹھہرے یا دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے تو چہرے پر نور کو بڑھانے کے لیے پڑھنا یا اللہ ہو یا نور ہو دونوں ہاتھوں پر دم کرنا اکتاریس دفعہ ستر دفعہ یا سو دفعہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھر لینا اور چاہتے ہو کہ سر سے لے کر پیر تک ایسی مثالہ بن جاؤ خوبصورتی کے جسے مثال نہ ملے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھر لینا روشنی دربالہ شفا میں آنے والے خواتین و حضرات برائے مہربانی کوشش کریں کہ گھروں سے اپنے ساتھ مٹی کی پیارے لے کر آئے ہمارے پاس سیکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں اب ہم کہاں سے اتنے سارے مٹی کی پیارے لے کر آئیں گے